آج کے دور میں جتے لوگ ایک ایک روپیہ کے لانے گھر پریوار میں بیبات پیدا کر دیت مانوتہ بھول جاتے ہیں ایسے دور میں کچھو ایسے لوگ بھی ہیں جو مانوتہ کی عدبت مثال پیس کرتے ہیں ایک سکھچک نے پننا جلا میں سیوہ نبرت تھوہے کے بعد اپنی سمپورن راسی گریبوں کی سکھچا کے لانے دان کر دائی جلا کے سنکل کیندر رکسہا کے پراکت مکویدیالہ کھدیہ کے سہائک سکھچک بیجائے کمال چنچوریہ جے گریب پریوار میں جن میں دودھ بیچ کے رکسہ چلا کے اپنوں گجاروں چلے پڑھائی لکھائی پوری کری اور انیس سو تیراسی میں رکسہا میں سہائک سکھچک کے پدھ پہ پدست بھائے انتالیس سال تک بے گریب بچن کے بیچ میں رہے اور ان بچن کو اپنی تنخواہ سے ہی کب اپہال تو کب کپڑا دیت رہے اور جب اکتیس جنوری خود سیوہ نے برتبھائیس ان نے اپنی سیوہ عوضی کے دوران ملوے باری جی پی ایف اور گیرجوٹی کی لگ بک چالیس لاکھ روپیہ کی راسی گری بچوں کے سکھا کے لانے بیدیالہ خود دان کر دئی آپ سب لوگ سن رہے ہیں ہم نے اپنی پتنی سے بھی سہیوگ مطلب انمتی لے کے ہمارے بچے ہیں ان سے سہیوگ لے کے یہ نیرنے لیا ہے کہ ہم اپنے پورے جیون کا جی پی اپ اور یہ جو ٹی سنکل میں پس دان کر دیں گے اور اس کے دوارہ ہمارے گریبوں کے لیے کچھ نہ کچھ جو کچھ بھی تھوڑا ہوگا لیکن ہمیں جتنا بھی موقع ملے اچھا کرنے کا تو کرنا چاہیے اور کسی کو دھیان نہ رکھ کر میں نے یہ نیرنے لیا ہے کہ جتنا بھی اپنا پہتے چائلس لاکھ روپیاں ملے گا سنکل میں دیں گے اور اس کے معجم سے ہمارے گریبوں کی تک جو شیوات پہنچے گی کرتے رہیں گے اور آپ سب لوگوں کا آسیرواد ملا آپ لوگوں پر ساتھ ملا اور آپ لوگ یہاں اپستے چھوڑے اس سب کے لیے میں بہت 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 ڈھنگ ملے گا بچپن سے میں نے کافی سنگھرس کیا ہے ریکسہ بھی چلایا اور دودھ بھی بہنچا اور اس کے بعد میں نے گیارمی پاس کی اور کالیج میں بھی پڑھا اور سنو انہیس سو اسی میں میں سچیو کے پت پر چناؤں بھی جیتا اس کے بعد میں نے میری نیوکتی ایک ساتھ تیرہاسی کو ساسکی ہائی سکول رکھ سے ہمیں ہوئی اور اس کے بعد میں وہاں لگ بگ بتیس برس رہا اور اس کے بعد میں قریب پانچ برس پراتمک سالہ خندیہ میں رہا اور میں نے دیکھا کہ مجھے اس پرنا میں وہ سب کچھ ملا جو ایک آدمی آسا لگاتا ہے اپنے جلے سے میں نے سفلتا پور وقت یہاں پر نوکڑی کی میرے بچی بڑے ہوئے وہ پڑھے لکھے دونوں سروس میں لگ گئے بچی بڑے ہوئی سادھی ہو گئی اور میں نے گریب بچوں کی بیچ میں دیکھا کہ وہ جن آبھاؤں میں جیتے ہیں ان آبھاؤں کو تو میں بیقت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کافی گریبی میں جیتے ہیں لیکن میں نے ہمیزہ تیوہار اور ہمیزہ ان کو کچھ نہ کچھ دان کرتا رہا ہوں اور میں نے دیکھا کہ جب وہ نئے کپڑے یا نئے سویٹر یا جب تیوہار میں مٹھائی کھاتے تھے اور ان کو جو آنند آتا تھا تو مجھ کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کے آنند میں مجھے ساکچھا تیسور کی درسن ہوتے تھے اور اسی چھوٹی چھوٹی پیڑا سے میں نے سوچا کہ میرے بچے میرے سب لوگ اپنی مقام پر جہاں پہنچنا چاہیے پہنچ رہے ہیں تو میں میں نے اپنی پتنی سریمتی حملتہ چنسوریہ ایوام بچوں سے سری سورپ چنسوریہ گورپ چنسوریہ ایوام محمد چنسوریہ بیٹی سے سلاح کی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جب بچوں کو دان کرتا ہوں تو مجھے ایک نئے آنند کی انہوٹی ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں نے کوئی بہت بڑا کام کر لیا ہے جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا اور اسی آدھار پر میں نے سوچا کہ اپنے جیون کا جتنا بھی پیسہ ہے سب گھر والوں کی سلاح سے میں نے جتنا بھی جی پی اپ گریجیوٹی کا پیسہ ہے لگ بک چالیس لاکھ سے کم نہیں ہوگا زیادہ ہی ہوگا اپنے پریوار سے سہمتی لے کے ان سکچک نے جو عدبت کام کرے ہیں اور ایسے اچھے کام کرویوارن کے سنگ پریوار کے لوگ بھی سہمت تھے پہلے سے بھی ایک چھا تھی ڈان دینے کی بچوں سے پوچھا ان لوگوں نے ڈان دے دی تو بچوں نے کہا کر دو اس لئے انہوں نے ٹائر ہونے کے بعد انہوں نے چاریس لاکھ ڈان کر دی بچوں کے لئے اور دونوں بچے سروس کرتے ہیں دوان بھی سروس کرتے ہیں سر نے اتنا بڑا ڈان کی ہے چاریس لاکھ روپے بہت ہوتا کلیوک کے دور میں جتے لوگ ایک ایک روپیہ کو لڑائی کر رہے ہیں ایسے میں ان سکھک کو جو عدود کام پا گئی سرائنی بھی ہے اور پریڑنا کو سروت بھی ہے اپکی رہا دیکھ رہا ہے ایک لیو یونیورسٹی میں چنیے اپنے من پسند کریا کورس جیسے انجینئرنگ، ایگری کلچر، مینجمنٹ، نرسنگ، فورنسک سائنس، جورنیلیزم، پی اش ڈ آدھی میں پرویش لیں اور اپنے سپنوں کو نئے پانک دے ایک لیو یونیورسٹی ساگر روز بندیلی بوچھار کی شاندر خبریں اور دیسی منورنجن دیکھوے کے لانے سبسکرائب کریں ہماری یوٹیوب چینل کھو اور بیل آئیکن دباؤو نہ بھولیں سنگئی فالو کریں بندیلی بوچھار کے فیس بک پیچ کو